موسیقی یہ جو نور مہر ادارہ ہے اس میں جو یہ شیر لکھا ہے اس کو ہمارے درشن کو بتائیے ہر باطل کی جو سرکشی ہے اس پر کس طرح سے حق کا تازیانہ پڑتا ہے حق کا تازیانہ تو یہ ہے ماشاءاللہ کہ اس طرحانے کو ہمارے دوست نے لکھا اس کا قدر اور اس کی عزت رہی ہے میڈیا کی میڈیا پرسنس کی وہ چند پچھلے سالہ میں کم ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے جو ہے اپنے وقار کو اپنی عزت کو خود گھٹایا ہے اگر وہ پترکار چاٹوکار بن جائے گا اگر پترکار نور مہر مدرسہ جو ہے اس میں اسکول کی اثری تعلیم بھی دی جاتی ہیں اور گزشتہ کئی سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ مستقل طور سے علی بھائی اس میں چینج کر رہے ہیں میں شفاق احمد شاہ ہے میں پترکار چاٹوکاری اچھپرو بھاک کے اندر کام کرتا ہوں ڈرشان سوگت ہے آپ کا خبر فیس ٹو فیس میں آپ دیکھ رہے ہیں خبر فیس ٹو فیس یوٹیوب چینل اور میں ہوں زشان آزمی آئیے دیکھتے ہیں آج کی تازہ خبریں ٹیکنولوجی ہر ایک کی زندگی کے لیے بہت اہم ہے اس سے نہ صرف کارٹ کی ترقی ہوتی ہے بلکہ ملک کو بھی ترقی میں مدد ملتی ہے اگر کسی ملک کی ترقی سوسٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کی ٹیکنولوجی سوسٹ ہے ٹیکنولوجی کی مدد سے معاشراتی حالات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے آج ہر گان ٹیکنولوجیوں سے منسلک ہے اور انسانی زندگی بھی کافی آسان ہو چکی ہے اس کے ساتھ اور ملک کی ترقی کو ایک نئی سنٹ مل گئی ہے آج انسان ٹیکنولوجی کی مدد سے سائنس کی نئی دریافت دریافت کر رہا ہے آج کے دور میں انسان مقمل طور پر سائنس اور ٹیکنولوجی پر منوسی ہے آج انسان سائنس اور ٹیکنولوجی کے ذریعے سمندرہ کی گہرائی سے آسان کی بلندی پر پہنچ چکا ہے اس ٹیکنولوجی کی وجہ سے انسانی زندگی مقمل طور پر تقدیر ہو گئی ہے آج ٹیکنولوجی تعلیم، تطریق، کاروبار، صلاحات، ذراعت تب وغیرہ کے تمام شعبوں میں ترقی کر چکی ہے ادیر زمانے میں انسان ہر کام کے لیے بہت زیادہ وقت سائف کرتا تھا لیکن آج ٹیکنولوجی کی مدد میں انسان ہر کام کم وقت پر کر سکتا ہے ٹیکنولوجی کی وجہ سے تعلیم کی سطح میں اضافہ ہوا اس کے استعمال سے بچوں کو سمارٹ کلاسوں میں پڑھایا جاتا ہے کوئی بچہ کمپیوٹر، کمپیوٹر، انٹرنیٹ کی مدد سے کسی مضبور کے بارے میں معلومات آتی کر سکتا ہے جیسا کہ ہم صرف جانتے ہیں خواہ قدیم زمانے میں ہوئے جدید دور میں تعلیم ہماری زندگی کے لیے بہت بڑی انگوان چیز ہے لیکن جدید تعلیمی طریقہ ماضی کی تعلیمی اندار سے مختلف ہے جدید تعلیم سیکھنے اور سکھانے کے لیے اگر جدید ٹیکنولوجی کا استعمال کرے تو سیکھنے اور سکھانے کے عمل کو یہ مزید پرتشش اور دیچرز کو بناتی ہے ایک کسی سٹی میں رہتے ہوئے ٹیکنولوجی ہماری روز مددہ کی زندگی کا ایک لازمی جس بن چکا ہے چونک بورٹ سے وائٹ بورٹ اور آب سمارٹ بورٹ تک ٹیکنولوجی بھی ہماری تحقیقی قلعہ اور تعلیمی تعلیم کی بنیادی کا ذریعہ بن گیا ہے جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس ٹیکنولوجی کے دور میں ہمارے اسکول میں چار سمارٹ بورٹ کا انتظام کیا گیا ہے ازا تیزہ اور ٹیچرز کی حاضری بائیومیٹس کے ذریعے لی جاتی ہے جدید ٹیکنولوجی میں بچوں کے لیے کمپیوٹر کے لیے دس لیپٹوپ کا بھی انتظام ہے اور امید ہے کہ آئندہ ضرورت کرنے پر بھی نئے نئے اجادات کا اضافہ کریں گے انشاءاللہ بس آپ حضرات سے گزاریش ہے کہ علی بھائی اور ان کے اہل خانہ کے لیے دعا کریں اور ان کے حاصلے کو اللہ بھالا محید ترقی دیں شگر مل گیا مجھے ایک ایسا مہربا شگر مل گیا مجھے پتھر اچھالتے ہی سمر مل گیا مجھے اسے نہیں ہے خود اپنی قد کا اندازہ اسے نہیں ہے خود اپنی قد کا اندازہ وہ آسمان یا مدر سے جھکا کے چلتا ہے دوستو ان کی تاریف کی ضرورت کیا ہے ان کی تاریف کی ضرورت کیا ہے پھول جب پاس سے گزرے تو مہک جاتا ہے السلام علیکم ہمارے صاحب کے نور بہر چرینیبل ٹرسٹ میں آئے ہوئے خصوصی چیپ گیشت مہمان مزید دین صاحب ہے جو ٹائمس آف انڈیا کے صحافی ہے رائٹر ہے آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں سر آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل میں آپ نے تقریر جو دیا تو اس میں ہم نے ایک ایک بات پر گوھر کیا کہا ہے جو آئی پیس آئی ایس آفیسر بنتے ہیں اگر ان کے دلوں میں ملت کا در دیا تو کوئی مقصد نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے اوپر تو مزید میں بلکل سید بنے اصل میں سید حامی صاحب کو کوٹ کیا جو کہ حمدر ایوکیشن سوسائیٹی کے سیکریٹی تھے علیہ مرسلیم سیٹی کے وائش شاصل رہا چکے تھے ایک میگزین نکالتے تھے نیشن دی ورل اور بڑے پڑھے لکھے انسان بڑے سوچ والے ملت کا در رکھتے تھے تو مجھے بات یاد آگئے انہوں نے کہا تھا کہ وہ آفیسر یا وہ آدمی ہمارے کس کام کا جس کے اندر ملی شعور نے ملت کا در دی تو میرا یہ کہنا ہے کہ آپ کسی بھی فلم میں رہیے آپ اس فلم کے ساتھ محبت رکھئے اس فلم کے ساتھ انصاف کیجئے لیکن جب آپ کسی عوضے پہ پہنچے تو سب کے ساتھ انصاف کیجئے مظلوموں کا ساتھ دینا چاہیے ایڈمیسٹریشن کو ہو رائٹر ہو جن پر ظلم ہو رہا ہے ساتھ اس کا ہونا چاہیے نہ کہ ظالم کا ساتھ دیجئے تو یہی مقصد ہے اور یہ جو کام جو آج کا جو فرگرام ہوا گیا میں بہت خوش ہوں کہ ایک مدرسہ جو ہے وہ موڈرن پیمانے پہ موڈرن انداز میں چل رہا ہے جہاں ڈیجیٹل چیزیں آئیں اور بچے جو آپ کمپیٹر کے ذریعے اور سمارٹ کلاسز کے ذریعے سیکھیں گے اور وہ مدرسہ کے بچے جو حافظ اکران بھی ساتھ ساتھ بن رہے ہیں پھر میٹرک تیاری بھی کر رہے ہیں تو یہ ان کے لیے ان کی زندگی میں ایک انقلاب لاسکتا ہے اور ان کو آگے پڑھنے کا بڑھنے کا موقع فرہم کیا دا سکتا اور یہ بیسک چیزوں سے شروع ہوگا اس لیے میں علی بھائی کو ایک سوال آپ سے میڈیا کے کرنا چاہتا ہوں میڈیا جو آج کا ہے جو ہیٹ فول اس پیج جو پرے دیش پہ چل رہی ہے اور آپ کو پتہ ہی ہے منیپور کے کیا حالات ہے تو جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اور جو پرنٹنگ میڈیا ہے اس کا کوئی اثر نہیں دکھ رہا یہاں تک کیا آپ دیکھ سکتے ہیں سانسد میں بھی اس کے اوپر چرچہ نہیں کی گئی تو کیا کس جگہ پر یہ جو اسطم ہے پترکاری تکا کہاں آپ دیکھتے ہیں وہ صحیح بات ہے بلکل صحیح آپ نے کہا کہ اس کا جو قدر اور اس کی عزت رہی ہے میڈیا کی میڈیا پرسنس کی وہ چند پچھلے سالہ میں کم ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے جو ہے اپنے وقار کو اپنی عزت کو خود گھٹایا ہے اگر وہ پترکار چاٹوکار بن جائے گا اگر پترکار جو ہے وہ پاور کی چمچہ گری کرنا شروع کر دے گا تو ظاہر سے بات اس کی عزت نہیں ہوگی پھر تو لوگ کہیں گے بکا ہوا پترکار ہے تو بکا ہوا میڈیا یا گودی میڈیا اگر بن جائے گا اور پھر جو میڈیا اپنا رو لدہ نہیں کرے گا تو لوگوں کے عزت اور بھروسہ اور اس پر سے ہڑ جائے گا میڈیا پر سے تو اس لیے جو اس کا اثر کم ہو رہا ہے اس کی عزت کم ہو رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بیچ لیا ہے کسی کے ہاتھ سے کوئی ساہوکار جب چاہے خرید لے اگر اس کو میڈیا کو چارے پر ناچنے لگے میڈیا پرسنس تو پھر اس کی عزت نہیں رہتی ہے اس لیے آزاد میڈیا کا آزاد ہونا بہت ضروری ہے یہ بھلے سرمایہ داروں کا ہاتھ میں ہمیشہ سے رہا ہے لیکن جہاں تک رائٹرز جنرلیس ریپورٹرز ہیں ان کو آزاد رہنے کی ضرورت ہے ان کو آزاد یہ فکر چاہیے ان کو جو سچ ہے وہ سچ لکھنے ہیں اور بولنے کی عزت ہونی چاہیے اور یہ جس دن نہیں ہوگا تو سمجھجئے کہ ڈیموکریسی کو ہمارے لوگتند کو خطرہ ہے اس لیے بہتر ہے کہ میڈیا کو آزاد رکھا جائے کیا لگتا آپ کو کہ میڈیا آگے چل کے ایسے جو حالات ہیں آزاد ہوگا یا نہیں ہوگا کیا لگتا آپ کو وہ تو آزاد ہو سکتا ہے بسرتے کہ جو میڈیا کے چلانے والے لوگ ہیں وہ اس بات کو محسوس کرے خود میڈیا پرسنس تو بہت سارے لوگ مجبور ہیں کہ بھائے مزدوری کرتے ہیں ہم کیا کریں اگر ہمارے مالکان یہ ایجنڈا سیٹ کرتے ہیں تو ہم اس کے اوپر چلتے ہیں اس لیے بہتر ہے کہ ملک کے کاؤز کے لیے اور بھلائی کے لیے سماج کی بھلائی کے لیے ضروری ہے کہ میڈیا پرسنس کو آزاد رکھا جائے ان کی سوچ پہ کسی کا کنٹرول نہ ہو اور جو سچ ہے وہ سچ دکھائیں جو غلط ہے اس کو غلط بتائیں جب یہ کرنا شروع کریں گے تو پھر سے اس پہ یقین جو ہے واپس ہو جائے گا آخری ایک سوال میڈیا کے لیے جو سانکشن ہوتا ہے پروڈیکشن یہ کتنا ضروری ہے اور ہونا چاہیے کیسے ہونا چاہیے کیونکہ جو میڈیا اپنی جان اتیلی پر رکھ کر خبریں دکھاتا ہے لیکن کہیں نگر اس کو سپریس کر دیا جاتا ہے گورنمنٹ کے درو یا کوئی گنڈے کے درو تو کتنا ضروری ہے اور کیا اس کے اوپر کوئی آگل بننا چاہی ہے بہت ضروری ہے یہ بالکل صحیح ہے کہ جنرلیس کے اوپر حملہ ہوا ہے ہوتا رہتا ہے سچ دکھانے والے کو جو ہے ان کو خطرہ ہے خطرہ مول لیتے ہیں اور ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں کئی لوگ جنرلیس کے مرڈر بھی ہو چکے ہیں اس کو روکنا یہ سرکار کا بھی کام ہے کہ میڈیا پرسنز کو پروڈیکشن دیا جائے ان کو آزار رکھا جائے ان پہ جو لوگ حملہ کرتے ہیں ان پہ جو لوگ اٹیک کرتے ہیں ان کی سزا ہو اور یہ اس کو جو میڈیا جو ہے وہ میڈیا پرسنز خوف کے محال میں نہیں جیے بلکہ وہ بالکل سیکیور رہے اور آزاری سے اپنی خبر جو ہے وہ دنیا کو سماج کو بھیجھتے رہے یہ اتنا اس کے لیے بہت زوری ہے بہت بہت شکریہ دنیا بات آج نور مہر ہائی سکول نور مہر چیریڈیبرٹ ٹرسٹ میں ڈیجیٹیلائز بورڈ کا یہاں پر اناگریشن تھا ہمارے ساتھ مہمانے خصوصی آشفاق سر جی آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں آشفاق سر سب سے پہلے تو آپ آپ کا انٹرڈکشن دیجیو اور جو یہاں پر ڈیجیٹیلائز بورڈ کا انہگریشن کیا گیا کتنی ضرورت ہے آج کے زمان میرا نام آشفاق احمد شاہ ہے میں پرشاست کے عدیتاری ایشپوروی بھاگ کے اندر کام کرتا ہوں علی بھائی کی دعوت پہ میں یہاں آیا ہوں دیکھئے انسان جب سے پیدا ہوا ہے اور تل آج کی دیڑھ تک انسان کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں اور کچھ نہ کچھ زندگی کے اندر تبدلی لے کے آتا ہوں آج دنیا جو ہیں ترہ ترہ کی ترکیاں کر کر کے ایک نیا منگل نئی دنیا ڈھونڈ رہی ہے کہ ہم زندگی جینے کے لئے ایک نیا ایک سفر کریں اور اس جگہ بسیں تو وقت کی ضرورت کے ساتھ سے ہر چیز کی ڈیمانڈ بڑھتی ہیں علی بھائی نے بھی ان کے مدر سے کی وقت کی ضرورت تھی کہ اب بچے ڈیجریلائز پڑھیں میں علی بھائی کو اور نور چریٹے برٹرس کو مبارک بات دیتا ہوں کہ وہ وقت کے ساتھ شانہ بہ شانہ ہو کر چڑھ رہے ہیں اور وہ بھی اس بات کی گوائی دے رہے ہیں کہ ہم بھی دنیا کے اندر جی کر بچوں کو ڈیجریلائز کیا ہے اس پیچ میں انہوں نے سنا تھا کہ علماء بچے جو دینی تعلیم حاصل کہ ان کو ضروری ہے کہ جو دنیا کے حالات ہے اس پہ بھی نظر رکھا جائے تو کتنا ضروری ہے کہ کرنٹ افیرز کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اس شخص ہر جمعہ کے دن علماء دن ممبر پہ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں اور ماشاءاللہ آس پاس کے ساتھ دنیا کے اپنے نظر رکھنے کے لئے حضرت عمر یہ بھی کہہ سکتے تھے لیکن عمر کا ورڈ تھا دنیا تھی تو جیجریلائز کے ذریعے ہم دنیا کو باسا نہیں دیکھ سکتے ہیں تو آج وقت کی ضرورت ہیں میں مہر تیریٹیبل کے تمام اور علی بھائی جو خاص کر اس کے ادارے کے پسنے ان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بچوں کے لئے اتنا اچھا دیجیٹل لائی سے اپنے مزور کرنے کے لئے جو قدم اٹھا ہے یہ سب کے سب لوگ مبارک بات کے مستقید ہے میں ان کو دعائی بھی دیتا ہوں اسلام بہت بہت شکریہ مالی کو بس درشک ساگت ہے اور ہمارے سہیگری چینل موجود ہے مالوانی مارا نور بہر چاریٹیبل ٹرس نور بہر ہائی سکول جہاں پر آج سے جو پڑھائی ہے ایجوکیشن ہے وہ ہم اسے بات کرتے سر آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل پہ آج کتنی ضرورت ہے اسکول کو خاص کر مدرسوں کو ڈیجی ٹلائز کرنے کے دیکھیں مدرسوں کے علاوہ بھی جو میں بات کہنا چاہو گا یہ نور مہر مدرسہ جو ہے اس میں اسکول کی اثری تعلیم بھی کو پوری طرح سے کمپیوٹر سے اور کیمرے سے جوڑ کر بچوں میں اثری تعلیم دینے کے لیے ٹیچرز کا اپائنمنٹ کیا اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس مرتبہ سمارٹ بورڈ پینل اس کا اسٹال کیا ہے اور اس کا یہ وقت کی ضرورت ہے اور اس کا بہت میں سمجھتا ہوں کہ یہ عام اسکولوں میں بھی اور کالیجز میں بھی ایسے بورڈ انسٹال نہیں کیے گئے لیکن اس کے باوجود علی بھائی نے بچوں کے لیے جو سمارٹ بورڈ کو انسٹال کیا ہے تو یہ وقت کی ضرورت ہے اور اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اکثر دیکھتے ہیں ہم لوگ جو چوک اور بلیک بورڈ سے ہم نے بھی تعلیم حاصل کی ہے لیکن زمانہ جس طرح سے بدلتا جاتا ہے مورڈن زمانہ آتا ہے تو یہ وقت کی ضرورت بن گئی ہے بچوں کو صرف آڈیو ویجول کے ذریعے بھی پڑھائے جا سکتا ہیں بچوں کو جو ویجول آئیس کیا جا سکتا تھا لیکن ابھی بچوں کے سامنے ہوگا پریکٹیکل بچے پوری دنیا کو اپنے سامنے بورڈ پر دیکھے گئے اور اس سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا بہت شکریہ جیسا کہ سر نے بتا کتنی ضرورت ہے ابھی بھی کئی اسکولوں اور کالیجوز میں یہ ابھی ڈیجیٹل آئیس بورڈ نہیں رکھا گیا یہاں پر ایک بڑی بات ہے جو علی بھائی نے یہاں پر ڈیجی آئیس بورڈ کا جو یہاں پر اناؤگریشن کیا یہ آنے والے وقت کی ضرورت ہے اور کئی نا کئی آگے چل کے بہت فائدے مند ہوگا بچوں کے لئے شکریہ درشکو نور مہر آئی سکول میں جہاں پر تعلیم کی دیکھ وال اور پورا جو مدرسہ سمالتے ہیں مولانا ہمارے ساتھ ہیں آپ کا انٹرڈکشن ہمارے چینل کو دیجئے اور جو یہاں پر آج ڈیجی بورڈ لگا گیا کتنی بچوں میں خوشی اور کتنی آگے چل کے اس سے فائدہ ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہمارے ادارے میں جو تیکنیکل دور شروع ہو رہا ہے اسی طریقے سے ہمارے ادارے کے اندر بھی ہر چیز اسی طریقے سے آ رہی ہے بچوں کی شیر کے ساتھ میں چھوٹی جو گفت کو ختم کرنا چاہتا ہوں گل کھلے گل شن کھلے اب فول کی باری آئی اے طلبائے عزیز اب خوش رہنا اے طلبائے عزیز اب خوش رہنا آگے بڑھنے کی اس ٹیکنیکل دور میں آپ کی باری آئی سبحان نور مہر چیریڈیبل ٹرش نور مہر ہائی سکول کے فونڈر علی بھائی ہمارے ساتھ ہے اب یہاں پر نگمہ پڑھا گیا تھا نور مہر باطل کی سرکشی پر حق کا تازیانہ ہے جو نور مہر ادارہ ہے اس پر جو یہ شیر لکھا ہے اس کو ہمارے درشو بتائیے ہر باطل کی سرکشی ہے اس پر کس طرح سے حق کا تازیانہ پڑتا ہے اور کس طرح سے بچوں بھی ٹریننگ ہوتی سلام علیکم جزا اللہ خیرہ آپ نے کافی ٹیم دی آج یہ جو آج کا پروگرام تھا دیجیٹل مدرسہ جس میں ہم نے چار دیجیٹل وائٹ بورٹ کو افتتہ کرایا ہے اللہ کا کرم ہے اللہ کا احسان ہے کہ مدرسہ ہم یہ چاہتے کہ پورا مدرسہ دیجیٹل ہو جائے اور انشاءاللہ ایک سال کے اندر ہم ہر کلاس میں دیجیٹل بورٹ لگا دیں گے جس میں بچوں کو تعلیم کے لیے اٹریکشن بھی رہے گا اور اساتیدہ کو بھی آرام ملے گا کہ وہ جو ہے پوری محنت کے ساتھ اور توجہ سے بچوں کو پڑھائیں اچھا آپ کا دوسرا سوال تھا جو باطل کیس ہے حق کا تازیانہ تو یہ ہے ماشاءاللہ کہ اس طرح نے کو ہمارے دوست نے لکھا اور ہم ان کے شکر گزار ہیں تو بچے یہ پڑھتے ہیں تو ان کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ جس مدرسے میں ہیں وہاں پر دین اور دنیا دونوں کی تعلیم ہو رہی ہے اور باطل سے لڑنا ہے باطل سے اور لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ امانداری سے زندگی گزاریں حبول وطی سے رہیں اور اپنے گھر والوں کے لیے جو ہے اتنے آپ کو تیار کریں کہ گھر والے آپ پر فخر کریں علی بھائی ابھی یہاں پر کتنے بورڈ دیجٹلائز بورڈ یہاں پر کتنے بورڈوں کا اناغرین ہوا ہے اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ کئی سکول کولیجز میں بھی اب تک نہیں آیا لیکن یہاں مدرسے میں آگیا بہت ہی ترقی کر رہا ہے تو کتنے بورڈ آئے اور کون آج ہم نے چار دیجٹل بورڈ کا افتتہ کرایا ہے ٹائمز آف انڈیا کے سینئر صاحفی محمد وجودین صاحب اور ایڈوکیشنل پرنسپل ہیں کسکول کے وہ بھی آئے اور عبیسر ہیں شان ملت کے پرنسپل وہ بھی آئے اور کئی مہمان تشریف لائے اور ان کے ہاتھوں سے ہم یہ چاہتے تھے کہ ملانا اپنے صدر صدر ہیں اس کے جماعت کے وہ بھی آئے اور ان کے ہاتھوں سے تمام لوگوں کے ہاتھوں سے میسیج دینا چاہیے سب سے پہلے تو میں اکیلا یہ کام نہیں کر رہا ہوں ساتھ میں میری وائف ہیں جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ٹورٹی فور سیون الحمدللہ اس مدرسے کے لیے ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں میرے بچے بھی ہیں پورا تقریبا خاندان ہمارے ساتھ ہے اللہ خیال بھی یہ باروما بیچ ہے ہمارا جو اس سال بیٹھے گا اور ریزل تو آپ کو پتا ہے ہم تو چاہتے کہ یہاں کے بچے اور باہر کے بچے دونوں جو ہیں جب یہاں سے بچے نکلے تو باہر کے بچوں میں اپنے آپ کو فرق محسوس نہ کرے یہ لگے کہ ہم کوئی احساس بھی نہ ہو کہ ہم مدرس سے پڑھ کے آئیں ہمارا مقصد ہوا بہت شکریہ جزا اللہ سامجھ